اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیر مقدر کاشتارہ کی آنیول ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ناظرین کی ماں جو کہ بہت ہی غصے میں زفتر کے باز آتی ہے زفتر کہتا ہے کہ آپ کو اس طرح سے میرے سامنے نہیں آنا چاہیے آپ اپنے بیٹے کو لے کر یہاں سے چلی جائیں جس پر زفتر کی بہن کہتا ہے کہ بہت خوب زفتر میں اچھا صلاح دیا ہے تم نے میرے بیٹے کو اس کے وفاداری کا ہے زفتر کہتا ہے کہ آپ کا یہ اس کے وفاداری ہے جو کمینگی اس نے کی ہے میں اس کے لئے کبھی معاف نہیں کر سکتا اس کو اس پر آزی کی ماں کہتا ہے کہ کیا کمینگی کی ہے اگر وہ کمینگی کرتا نہ تو شادی کے بعد بھی حادیہ سے تعلق رکھتا لیکن جیسے ہی اس کے شادی ہوئی اس نے کبھی بھی حادیہ کی طرف دیکھا بھی نہیں حالانکہ محبت وہ حادیہ سے ہی کرتا تھا میں اس بات کو میں ہم مانتی ہوں لیکن کبھی بھی اس نے فیضان کی زندگی میں دخل اندازی کرنے کی کوشش نہیں کی نیکسین میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ فیضان جو کہ اپنے باپ کی ڈر سے حادیہ کا فون کرتا ہے اور اسے منانے کی کوشش کرتا ہے حادیہ کہتا ہے کہ نہیں فیضان میں وہاں پر ہر کیس نہیں آؤں گی اس وقت تک نہیں آؤں گی جب تک تم رمشاہ سے اپنا تعلق کو ختم نہ کر دو جب پہ فیضان کہتا ہے کہ آخر تمہیں اس بات سے کیا پرابلم ہے ہم یہ بات گھمی بیٹھ کر بھی تو سولف کر سکتے تھے تمہیں اس طرح سے ناراض ہو کر گھر سے جانے کی کیا ضرورت تھی آخر کیوں تم مجھے جان بوجھ کر بابا کے سامنے ڈیکریٹ کرنا چاہتی ہو تم چانتی ہونا کہ میں اس طرح سے بابا کے سامنے کوئی بھی بات نہیں کر سکتا حادیہ کہتی ہے کہ دیکھو فیضان میں اب تم پر زبردستی خود کو مسلط نہیں کرنا چاہتی یہ سب دیکھیں گے آنے والے اپیسوڑ میں ویڈیو چھ لکھے ہو تو لائک کر دیجئے گا پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے گا